اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بن ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں تو دوستو آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اٹلی کی امیگریشن دوہزار اکیس سے متعلق بڑی ہی اہم اور زبردست گوڈ نیوز لے کر تو دوستو آخر کار اٹلی کوٹا امیگریشن یعنی فلوسی امیگریشن دوہزار اکیس میں درخواست بیجنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ آج کی اپنی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل جو معلومات اور رہنمائی ہے وہ مل سکے چینل میں جو بھئی نئے آئیں گے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو دوستو اٹلی میں کوٹا امیگریشن یعنی فلوسی امیگریشن دوہزار اکیس سرکاری گیزرٹ پر سترہ جنوری دوہزار بائیس تک چھپ جائے گی دوستو گزشتہ سال یعنی کہ دوہزار اکیس کے کوٹے میں اٹلی نے تقریباً ستر ہزار کے قریب غیر یورپی شہریوں کو اٹلی کے ویزے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس امیگریشن کی درخواست جنوری کے آخری ہفتے میں آن لائن بھیجی جا سکیں گی اٹلی کی کوٹا امیگریشن ہر سال موسمی کاموں میں زراعت، سہتی مقام اور مجودہ ہوتلز اور ریسٹورنٹس میں کام کرنے والے ورکرز اور پھر کنسٹرکشن کمپنیوں اور ٹرانسپورٹ سے وبستہ ڈرائیورز کے لیے کھلتی ہے جس میں غیر یورپی مزدور اٹلی آتے ہیں اٹالین امیگریشن لا کے مطابق یعنی کہ آرٹیکل نمبر چوبیس کے تحت ہر سال ایک مقصود کوٹے کے تحت مختلف ممالک سے تارکین وطن شہری بلائے جاتے ہیں کوئی بھی اٹالین مالک یا پھر اٹلی میں قانونی طور پر رہائش پذیر جو غیر ملکی ہیں شہری جن کے پاس زراعت میں کوئی پھل وغیرہ توڑنے یا پھر کسی فصل کی کٹائی کی مزدوری کے لیے یا پھر کسی اٹلی کے کسی تفریح مقام پر ریسٹورنٹ اور ہوتل کے مالک کو ورکرز کی ضرورت ہو یا پھر کنسٹرکشن کمپنی میں یا پھر ٹرانسپورٹ سے وبستہ کسی کو ڈرائور وغیرہ کی ضرورت ہو تو وہ اس امیگریشن میں غیر یورپی شہریوں کا ویزا نکلوا سکتے ہیں دوستو خیال رہے امیگریشن اوپن ہونے کے بعد مالک انٹرنیٹ کے ذریعے آن لین درخواستیں بیجیں گے اور اپنے پسندیدہ ورکرز کو دوسرے ملک سے بلائیں گے درخواست منظور ہو جانے کے بعد علاقائی پولیس ویزا لیٹر یعنی نولا استہ جاری کرے گا جو کام کا مالک ورکر کو بھیج دے گا ورکر اپنے ملک میں مجودہ اطالوی امبیسی سے ویزا لے کر اٹلی کام کرنے آئے گا گزشتہ سال سے یہ کوٹا محدود مدت والے اور مستقل مدت کے کونٹریکٹ کے لیے بھی اوپن ہے مستقل کونٹریکٹ پر آنے والوں کو اٹلی کی مستقل امیگریشن مل جائے گی جبکہ سیزنل ورک پر آنے والے ورکرز کو کام کا محدود معایدہ ختم ہونے کے بعد اپنے ملک واپس جانا ہوتا ہے گزشتہ سال کا کوٹا اطالوی وزراء کی کبینہ نے جو ہے 21 دسمبر 2021 کو سائن کیا تھا جس کے تحت 79,700 کے اس کوٹے میں 42,000 موسمی کام کے ویزے نکالے جائیں گے جس میں سے 14,000 کے قریب زراعت سے وبستہ ورکرز کے لیے ہیں مستقل کام کے لیے 27,000 ورکرز کے ویزے شامل کیے گئے ہیں جن میں سے 20,000 ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن اور سیاحتی مقام پر مجود ہوتل کے لیے ہیں اور یہ ان ممالک کے لیے ہیں جن کے ساتھ اٹلی کا کوٹا کا معایدہ ہے یعنی کہ پاکستان بھی اس کوٹے میں شامل ہے کیونکہ حکومت پاکستان کے ساتھ تیہ شدہ معایدے کے تحت اس کوٹا امیگریشن میں اطالوی گورنمنٹ کی جانب سے پاکستانی ورکرز کا ایک مقصود کوٹا ہوگا اب دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا تو دوستو درخواست دینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کمپنیوں کے مالکان چاہے وہ اطالوی شہری ہوں یا پھر اٹلی میں رہائش پذیر غیر ملکی مالکان ہوں وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر آن لائن درخواستیں بیج سکیں گے جو کہ 12 جنوری 2022 سے صبح 9 بجے بیجی جائیں گی وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن سے بھی مل جائے گا اور آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں لیکن درخواست تیار کر کے بیجی نہیں جا سکے گی آپ کو صرف تیار کرنی ہے اور اس کے بیجنے کی تاریخ کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد 27 جنوری 2022 کو صبح 9 بجے سے مستقل کام کے معایدے کی یہ سیلف امپلائیڈ ورکرز کی درخواست بیجی جا سکے گی اس میں ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن اور سیہتی مقام پر مجود ہوتلز کے مستقل معایدوں کے ورکرز کی درخواستیں بیجی جائے سکیں گی جبکہ یکم فروری سے صبح 9 بجے سے موسمی کام یعنی کہ سیزنل ورکرز کی درخواستیں بیجی جا سکیں گی جس میں ذراعت یا پھر کھیتی باڑی سے وبستہ ورکرز شامل ہوں گے آپ کو آن لائن درخواست بیجنے میں اگر کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر ہیلپ ڈیکس کا آپشن مجود ہے جس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو درخواست بیجنے کی جو آخری تاریخ رکھی گئی ہے وہ 17 مارچ 2022 ہے لیکن یہ درخواستیں ان کی ہی منظور ہوتی ہیں جو پہلے چند سیکنڈز کے اندر بیجی جاتی ہیں کیونکہ جب کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو بعد میں آنے والی ساری درخواستیں مسترد کر دی جاتی ہیں ان نمبرز کے علاوہ کچھ کوٹا ان ممالک کے لیے ہے جن ممالک میں اطالوی زبان سکھائی جاتی ہے اور وہاں کی حکومتوں نے اٹلی کے ساتھ ورکرز کو کورس کروانے کا معایدہ بھی کیا ہوا ہے لیکن تمام سیکٹرز کا کوٹا محدود ہونے کی وجہ سے ماضی کی طرح یہ امیگریشن بھی پہلے آئیے اور پہلے پائیے والا سسٹم ہوگا اس کے علاوہ دوستو آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی اہم انفارمیشن شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کو تک جو ہے اصل معلومات پہنچ سکے درخواست ارسال کرنے کے لیے سولہ یورو کے ٹکٹ اور اکاؤنٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ پچاس سے سو یورو ہوتی ہے تو اس لیے تمام دلچسپی رکھنے والے افراد کو مشورہ یہی ہے کہ اڈوانس کی مد میں وہ کسی لمبی چوڑی رقم دینے سے اجتناب کریں اور ویسے بھی درخواست منظور ہونے کی صورت میں آپ کو کوئی بھی گرنٹی کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں مجود اتالین امبیسی آپ کو ویزا جاری کرے گی تو دوستو یہ ایک اہم معلومات تھی اور امیگریشن کے یعنی کہ کلک ڈے کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی اس ویڈیو کے ذریعے کافی ہیلپ ملی ہوگی باقی لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائیں گے آپ خود بھی اس کو تسلی سے ٹرانسلیٹ کر کے بھی ریڈ کر سکتے ہیں ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ